ایک نوجوان شادی کی پہلی رات دیر تک گھر نہیں آیا ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کب آئے گا ماں کی خواہش تھی کہ میں اور نئی دلہن اور بیٹا اکٹھا کھانا کھائیں کافی دیر تک ماں انتظار کرتی رہی اور پریشان ہوتی رہی سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی ماں کو جب سردی زیادہ لگتی تو پانچ منٹ کے لیے کمرے میں جاتی اور پھر واپس آ جاتی ایک دفعہ جب ماں کمرے میں چلی گئی تو بیٹا بازار سے اچھا کھانا لیا اور اسی کھانے کی وجہ سے لیٹ ہوا تھا بیٹا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیوی کو کہا کہ میں بازار سے آپ کے لیے بہت اچھا کھانا لیا ہوں بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی ایسا کرتی ہوں کہ ماں کو بلاتی ہوں تاکہ کھانا ہم سب مل کر کھائیں آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی اور ماں کو معلوم بھی ہو جائے گا ان کا بیٹا آیا ہے بیٹے نے کہا کہ چھوڑ دو ماں کو ہم دونوں کھا کے پھر ماں کو دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں آیا ہوں بیوی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ آج کچھ ہیں تو یہ ماں کی وجہ سے ہی ہیں اور میں اگر آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی آپ کی ماں کی وجہ سے ہوں بہرحال بیٹے کا اسرار تھا کہ پہلے ہم دونوں کھاتے ہیں پھر ماں کو دیں گے بیوی نے جب دیکھا کہ یہ انسان نمہ جانور ہے تو فوراں کہا مجھے طلاق دے دو میں جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں ماں باہر گیٹ کے ساتھ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی ماں نے جب کمرے میں دلہا اور دلہن کی شور سنی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا کب آیا ہے اور شور کیوں ہے بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچی تو دونوں میاں اور بیوی کے راستے الگ ہو گئے تھے بیوی نے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کی اور بوڑھی ماں سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی اننا للہ و اننا الہ راجعون پینتیس سال کے بعد یہ عورت حج کو جا رہی تھی اپنے پانچ فرما بردار اور بہت مالدار لیکن ماں کے غلاموں کی طرح قافلے کی شکل میں جا رہی تھی راستے میں ایک فقیر بدحالات میں بھیک مانگ رہا تھا جب عورت نے دیکھا تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس بندے کو بلاؤ بیٹوں نے فقیر کو بلایا عورت نے جب قریب سے دیکھا تو خود جا کر فقیر کو کان میں کہا کہ کیا ماجرہ ہے آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں فقیر نے کہا کہ ساری عمر بہت پیسہ کمایا ابھی جب بوڑھا ہوا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے نکالا اور ابھی مزدوری نہیں کر سکتا ہوں تو مجبور ہو کر بھیک مانگ رہا ہوں تو عورت نے کہا کہ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں آپ کو اپنے عمل کی سزا مل گئی اور الحمدللہ مجھے اپنے عمل کی جزا مل گئی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اسلامیک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی سے فالو کر لیجئے